کیا جن جنت میں جائیں گے کیا جن جہنم میں جائیں گے اس پر آپ کچھ بتائیں اپنی سو جب ہم سورے جن کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ نمبر سیونٹی ٹو میں تو اس کے اندر کافی ہم کو ڈیٹیل ملتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَعَمَّلْ قَوْسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَبَ کہ جو جن اللہ سبحانہ کی نافرمانی کریں گے کفر کریں گے شرک کریں گے تو وہ جہنم کا ایندھن منیں گے تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ جن اور شیعاتین یہ جہنم میں جائیں گے لیکن جن میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ خود سورہ جن کے اندر آیا وَعَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَا وَمِنَّا دُونَا ذَلِكَ کہ ہم میں صالح لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں تو جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے لئے کونسی آیت ہے وہ کونسی حدیث ہے تو ہم کہیں گے چونکہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 قیتب سو سات کے مطابق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں اور آپ جنوں اور انسانوں کے لئے سارے عالموں کے لئے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ جنوں کے لئے بھی کوئی نیا رسول اور نیا نبی آنے والا نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت انسان کے لئے بھی ہے اور جنوں کے لئے بھی ہیں سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 قیتب 56 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کہ میں نے جنہ اور انسانوں اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کے عبادت کریں اسی طریقے سے سورہ الرحمن میں اٹھائیس مرتبہ اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں یہاں پر کمہ اللہ تعالیٰ کہ ان کی نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے تو یہاں پر کمہ تم دونوں سے مرات کون ہے جن اور انسان تو انسان اور جن اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ ان کو خطاب کر رہا ہے اور کہ قرآن مجید ان کو درار رہا ہے تو یہ قرآن مجید بشیر بھی ہے اور نظیر بھی ہے تو اس لحظ سے جہنم کا ذکر آ رہا ہے وَلَقَذَّرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ ہم نے بہت سارے جو مخلوقات پیدا کیا ان میں سے جہنم کو جانے والے بھی ہیں لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ افْقَهُونَ بِهَا دیٹیل ہے پھر تو اب اس سے پتا کیا چلا جہنم کا ذکر تو بہت ہی کلیر آ گیا لیکن جنت کے بارے میں وہ جنرل آیتیں جو ہم کو بتائے گئی جیسا کہ وَالْعَسْرَ قَسَمْهِ ذَمَانِكِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْءِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ تو یہ سارے دلائل جو انسانوں کے لئے ہم کو آ رہے ہیں تو قرآن مجید مخاطب ہے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی یہ عمومی دلائل کو ہی علماء اکرام نے کہا کافی ہے سمجھنے کے لئے کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے پرٹیکلور اس کے لئے کوئی آیت اور حدیث شریف جنت کے لئے تو خاص طور سے نہیں ملتی لیکن جہنم کے لئے کافی آیتیں ہم کو ملتی ہے اور جنرل آیتوں سے ہم کو یہی مفہوم آتا ہے کہ وہ جنت جانے والے بھی ہیں اور جہنم میں بھی جانے والے ہیں ان میں دو کٹیگری کے لوگ ہیں اور اسی طرح لمیتو مث ہن نا انسن قبلہم ولا جان ایسے بہت سارے دلیلوں سے بھی علماء اکرام نے سمجھانے ہی کوئش کی تو جیسے کہ انسانوں میں ہے جنس ہے مرد و زن کیا جنوں میں بھی ایسا پایا جاتا ہے بلکل جب ہم ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے جو ہم دعا پڑھتے خبز شیطانوی کیاٹگری میں جو مرد ہیں ان کو کہا جاتا ہے والخبائث جو خبیث خسم کے ہے شرارتی خسم کے تو یہ فیمیل کی کیاٹگری کے لئے آتا ہے خبیثت ان کا پلورل ہے خبائث خبیث ان کا پلورل ہے خبث تو خبث سے مراد مرد شریر شیعاتین خبائث سے مراد خواتین شریر جو شیعاتین کیاٹگری ایک تو یہ دلیل ہے جو آسان ہے قرآن مہین نازل ہونے سے پہلے کفارِ قوریش جہاں کہیں پر بھی اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں پر کیا کرتے تھے وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجم نے کہتے تھے وہ اعوذ برجال من الجن کہتے تھے یعنی کہ برجال رجال معنی انسان مرد ہم جنوں میں کے مردوں سے پناہ چاہتے کیونکہ ان کا یہ تصور یہ تھا کہ مرد کو دیا طاقت ہوتی ہے تو عورتوں سے مرد ہم کو ستائیں گے تو ہم جنوں کے مرد کٹیگریز سے پناہ مانگتے ان سے پناہ مانگتے تو اسلام نے ہم کو سکھایا کہ پناہ کس کی مانگنی چاہیے قلعوذ برجالفلق کی مانگنی چاہیے قلعوذ برجالنات رب الناس کے رب الفلق کی قلعوذ باللہ من الشیطان الرجم اللہ کی پناہ ہمیں اجانا چاہیے نہ کہ جنوں کی کیونکہ جنوں سے ڈریں گے تو جن کیا کر دیں گے پراؤڈ میں آگے بڑھ جائیں گے کیوں اشراف المخلوقات ہو کر یہ ہم سے ڈر رہا ہے تصور کریے کہ ایک کمزور عدمی ہے اچانک اس سے پیلوان ڈرنے لگے گا تو کمزور عدمی کو ویسے ہی پراؤڈ آ جائے گا ابھی اتنا بڑا پیلوان مجھ سے ڈر رہا ہے اس کا مطلب میرے اندر کچھ پاور ہے کیا وہ خود بخود سیکالوجی اس کی کیا کام کرے گی ریورس میں جائے گی تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم انسان جنوں سے ڈرنے لگیں گے تو یہ جن ہم کو آرڈر آئیں گے جیسے کتہ ہوتا ہے جب اس سے آپ ڈر کے بھاگتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے اور بھاگتا ہے ایک سیکالوجی تو ہم کو چاہیے کہ انیسیسری خوف اپنے دلوں سے نکال دے اشرف المخلوقات کی احمد کو سمجھے قرآن مجید کی احمد کو سمجھے اور کائنات میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے اگر ہمیں تصورات لے کر جئیں گے تو جنوں سے ڈرنے کی نہ نوبت آئے گی نہ جن جو ہے فخر کریں گے نہ فخر میں آکے وہ ہم کو ستائے کیونکہ جنوں کو یہ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لئے جب کہا گیا تو اس میں جنوں کو بھی حکم دیا گیا تھا اور فرشتوں کو بھی اچانک جب انسان ہی ڈرنے لگے گا ہمارے ابب آدم علیہ السلام کو جنہوں نے سجدہ کیا ہم ان سے کیوں ڈر ہیں اور اللہ نے ہم کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو ہم کیوں ان سے ڈر ہیں یہ اگر پرٹیکلر باتیں ہیں اگر قرآن کے ریڈر کو ہی باتیں ملیں گے دنیا کے سارے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ جو قرآن مجید ایک انسان کے اندر اٹھان دیتا ہے زندگیوں کو لگا لینے کا کہ آدمی کا کانفیڈنس لیول بہت ہی ہوتا ہے پرسانٹی ڈیولپمنٹ بہت ہی ہوتی ہے نتیجے میں وہم و خرافات سے وہ دور ہو سکتا